آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی ہے آج ہم کریں گے این آئی او ایس کلاس ٹویل سبق نمبر پانچ جوگراتیا تو پہلا سوال ہے کہ زیر زمین پانی کے معنی بیان کریں اگر آپ کو نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں اون لائن اوف لائن کلاسیز چاہیے تو میں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو زیر زمین پانی کے معنی بیان کیجئے زمینی پانی بارش کے پانی کا وہ حصہ جو زمین کے اندر داخل ہو کر جمع ہوتا ہے اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے تو بارش کا یہ جو پانی نالیوں کے ذریعے ندی کے ذریعے نالوں کے ذریعے بہتا ہوا زمین کے اندر سیو ہو جاتا ہے تو اسے ہی زیر زمین پانی کہتے ہیں اگلی سوال ہے دو سوال نمبر دو چونے کے پتھروں کے علاقے میں دریا اچانک کیسے غائب ہوگی تو چونے کے جو پتھر ہیں دریا اچانک کیسے غائب ہوگی تو چونے کے پتھروں کی پتھر کی چٹانوں سے بنے خطوں میں بہت سے محلول سراخ اور انزمام کے سراخ پائے جاتے ہیں مطلب اس میں کچھ سراخ ہوتے ہیں جو اس کو الگ کرتے ہیں ندیہ ان سراخوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو ندیہ ہوتی ہیں وہ ان سراخوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور سطح کا بہاؤ زیر زمین چلا جاتا ہے دیکھیں جو ندیہ ہوتی ہے نا اچانک اس کی غائب ہو جاتی ہیں جو دریا ہوتے ہیں ان کے اندر سراخ ہوتے ہیں جو چونے کے پتھروں میں ہوتے ہیں وہ ندیہ کیا کرتے ہیں ان کے ذریعے ان چونے کے پتھروں کی اندر داخل ہو جاتی ہیں اور سارا پانی جو ہے زمین کا اس زیر پاس، جب سراخ ہوتے ہیں تو اس زمین کا بہاؤ اس کے اندر پانی اس کے اندر جایا находится اور زمین سے غائب ہو جاتا ہے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ زیر زمیں پانی کی سکے مستقل اور غیر اور آرزی کے درمیان فرق کی وجہاتی ہے جو زیر زمیں پانی ہوتا ہے کی سطح ایک مستقل ہوتی ایک آرزی مستقل کہتے ہیں جو پرمنٹ ہوتی ہے آرزی ہوتی ہے جو پرنٹ ہوتی ہے مستقل سطح وہ کہلاتی ہے جو پرمنٹ اور آرزی جو وقتی طور پر ہوتی ہے مستقل یہ سطح کے نیچے پانی کی سطح جس کے نتیجے زیر زمیں پانی کی ستیں کبھی نہیں جاتی معلوہ کبھی بھی سڑاک تو نہیں دی Elena اور گہرائی تق کھودے گئے گئے کوے کبھی خشک نہیں اور جو گہرائی تق کھودے جاتے ہیں وہ کبھی خشک نہیں ہوتے تو یہ مستقل بازم نہیں دیر زمیں پیاری عارضی زیر زمیں پانی کی ستیں کچھ فیریا Minister زیر پانی کی ستیں مستقل نہیں PLEJہی پانی کی فیریا ہے اسے گہرائی تک گھو دے گئے کوئیں خوشک کھو جاتے ہیں اور یہ زیر بھائی قریب کخبت یارار دیمی ہوتا ہے کچھ خطوں میں زیر بھائی پانی سطحی Hit ان گہرائی تک کھوڑے گئے کونے خوشک موسم میں خوشک ہو جاتے ہیں کچھ سطح ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کتنا ہی کھوڑ لیں وہاں پہ جو ہے گہ خوشکی کے موسم میں خوشک ہو جاتے ہیں گرمی کے موسم میں چوتھا سوال ہے کہ گرم پانی کے چشمیں اور گریز زمین میں کیا فرق گرم پانی کے ذرائع تو جن ذراؤ سے گرم پانی نکلتا ہے انہیں گرم پانی کے ذرائع مطلب جن طرح سے جو ہے وہ نکلتا ہے یہ ذرائع آتیش فشہ علاقوں میں پائے جائے مطلب ان علاقوں میں جو پانی نکلتا ہے وہ گرم نکلتا ہے کیونکہ آتیش فشہ ہوتا ہے یعنی لاوہ ہوتا ہے اور لاوہ گرم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے گریز زر ان میں گرم پانی اور پانی کا ایک مقررہ وقفے سے تقریباً چشم کی طرح پھوٹتے ہیں پانی کے مقررہ وقفے کیسے پھوٹتے ہیں چشمے کی طرح پھوٹتے ہیں کلیر تو یہ تھا چودہ سواد اس کے بعد ہے جمع کسے کسے جمع کا مطلب ہوتا ہے فکٹا کرنا جمع کا مطلب ہوتا ہے فکٹا کرنا جب دریا پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقوں میں آتی جو دریا ہوتے ہیں ان کا پانی پہاڑوں سے پہتا ہوا میدانی تو ان کے دھلوان سست ہو جاتی ہے مطلب ان کا بہاو کیسا ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے جس کی ویسے دریا کا لوڈ لینڈنگ پاور کم ہو جاتی ہے اور لوڈ لینڈنگ پاور اس کی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے دریا بجلی کی کمی نقل و حمل میں رکاوٹ اور یہ جو ہے بجلی کی کمی اور نقل و حمل میں کیا ہے رکاوٹ بنتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا وزن کچھ حصے جمع ہو جاتی ہے ان کے وزن کا کچھ حصے جمع ہونے لگتا ہے تو کچھ جگہ وہ پانی جمع اکھٹا ہونے لگتا ہے یہ ہی جمع کیلاتا ہے جو پانی دریاوں سے نکل کر بھی اس کے بعد ریور لارڈ بیرنگ کیا ہے ریور لارڈ بیرنگ ریور کے ندی کو دریا کو دریا چٹانوں کے مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتا ہے جو دریا ہوتے ہیں وہ پانی کے بہاو کے دریا چٹانوں کے جو بڑے بڑے تکڑے ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتا ہے اس عمل کو دریا کے ذریعے لارڈ بیرنگ کہا جاتا ہے لارڈ بیرنگ کہا جاتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان حصوں کو کیا کرتے ہیں لے جاتے ہیں جیسے پارش ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے ایسی وہ پتھر اور چٹھانوں کو جاتا ہے مہینے مہینہ اور ڈیلٹا میں کیا فرق ہے اسٹوری جواب ہے ایک دریہ کی ایک چمنی کی شکل کا مو جس میں چور جوار چھلتا ہے جہاں تازہ اور سمندر پانی آپس میں ملتے ہیں کہ آپ پر سمندری پانی کیا ہوتا ہے اور ڈیلٹا کیا ہوتا ہے دریہ کے مو پر زمین کے تقریبا سیروفی شکل کا تکڑا ہے تین روفی جو دریہ کے ذریعے لائے جانے والے تلچٹ کو جمع ہونے سے بنتا ہے اس میں اور اس میں کئی دریہ بیٹھتے ہیں مطلب اس میں دریہ ڈیلٹا میں کئی دریہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ والا سٹوری یہ سمندر سے ملتا ہے یہ تھا سواق نمبر پانچ جو میں آپ پر سنجھایا یوگرافی کا اور آپ کے اچھے سمجھ میں آؤ نہیں دیکھے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جڑ جائے ہمارے چینوں سے شکریہ دیکھنے پس پہل جائے